راجاؤں کا ارتانت دوسرا بھاگ ادھہائی چوبیس اس کے دنوں میں بابل کے راجہ نبو خدنے سر نے چڑھائی کی اور یہویاکیم تین ورش تک اس کے آدھین رہا تب اس نے پھر کر اس سے بلوا کیا تب یہویا نے اس کے وردھ اور یہودہ کو ناش کرنے کے لیے کسدیوں ارامیوں موابیوں اور امونیوں کے دل بھیجے یہاں یہویا کے اس وچن کے انسان ہوا جو اس نے اپنے داس بھوش وقتاؤں کے دوارہ کہا تھا نسندہ یہاں یہودہ پر یہویا کی آگیا سے ہوا تاکہ وہاں ان کو اپنے سامنے سے دور کرے یہاں منشہ کے سب پاپوں کے کارن ہوا اور نردوشوں کے اس کھون کے کارن جو اس نے کیا تھا کیونکہ اس نے یروشلم کو نردوشیوں کے کھون سے بھر دیا تھا جس کو یہویا نے کشما کرنا نہ چاہا یہویا کیم کے اور سب کام جو اس نے کیے وہاں کیا یہودہ کے راجاؤں کے اتحاس کی پستک میں نہیں لکھے ہیں نیدان یہویا کیم اپنے پرخاؤں کے سنگ سو گیا اور اس کا پتر یہویا کین اس کے ستھان پر راجہ ہوا اور مصر کا راجہ اپنے دیش سے باہر پھر کبھی نہ آیا کیونکہ بابل کے راجہ نے مصر کے نالے سے لے کر پرات مہانت تک جتنا دیش مصر کے راجہ کا تھا سب کو اپنے وش میں کر لیا تھا یہویا کین کا راج جب یہویا کین راجہ کرنے لگا تب وہاں اٹھارہ وش کا تھا اور تین مہنے تک یروشلم میں راجہ کرتا رہا اور اس کی ماتا کا نام نہوشتا تھا جو یروشلم کے الناتان کی بیٹی تھی اس نے ٹھیک اپنے پتا کی نائی وہا کیا جو یہوا کی درشتی میں برا ہے اس کے دنوں میں بابل کے راجہ نبو خدنے سر کے کرمچاریوں نے یروشلم پر چڑھائی کر کے نگر کو گھیر لیا اور جب بابل کے راجہ نبو خدنے سر کے کرمچاری نگر کو گھیرے ہوئے تھے تب وہاں آپ وہاں آ گیا اور یہودہ کا راجہ یہویاکین اپنی ماتا اور کرمچاریوں اور حاکیموں اور خوجوں کو سنگ لے کر بابل کے راجہ کے پاس گیا اور بابل کے راجہ نے اپنے راجہ کے آٹھوے ورش میں ان کو پکڑ لیا تب اس نے یہوا کے بھون میں اور راج بھون میں رکھا ہوا پورا دھن وہاں سے نکال لیا اور سونے کے جو پاترہ اسرائیل کے راجہ سلیمان نے بنوا کر یہوا کے مندیر میں رکھے تھے ان سبوں کو اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا جیسا کی یہوا نے کہا تھا پھر وہاں پورے یروشلم کو ارثات سب حاکیموں اور سب دھنوانوں کو جو مل کر دس ہزار تھے اور سب کاریگروں اور لوہاروں کو بند ہوا کر کے لے گیا یہاں تک کی سادھارن لوگوں میں سے کنگالوں کو چھوڑ اور کوئی نہ رہ گیا اور یہاں یہو یاکن کو بابل میں لے گیا اور اس کی ماتا اور ستریوں اور کھوجوں کو اور دیش کے بڑے لوگوں کو وہاں بند ہوا کر کے یروشلم سے بابل کو لے گیا اور سب دھنوان جو سات ہزار تھے اور کاریگر اور لوہار جو مل کر ایک ہزار تھے اور وہ سب ویر اور یدھ کے یوگیا تھے انہیں بابل کا راجہ بند ہوا کر کے بابل کو لے گیا اور بابل کے راجہ نے اس کے ستھان پر اس کے چاچا متر نیاہ کو راجہ نیوکت کیا اور اس کا نام بدل کر ستکیاہ رکھا ستکیاہ کا راج جب ستکیاہ راجہ کرنے لگا تب وہاں اکیس ورش کا تھا اور یروشلم میں گیارہ ورش تک راجہ کرتا رہا اور اس کی ماتا کا نام ہموتل تھا جو لبناواسی ارمیہ کی بیٹی تھی اس نے ٹھیک یہویاکیم کی لیک پر چل کر وہی کیا جو یہوا کی درشتی میں برا ہے کیونکہ یہوا کے کوپ کے کارن یروشلم اور یہودہ کی ایسی دشاہ ہوئی کی انت میں اس نے اس کو اپنے سامنے سے دور کیا